بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم میں یار ایک پل کو ایسا لگتا ہے کہ ایموشنل ہو جاؤں گا یار واقعی وہ جو گھڑی تھی ہماری بہت ہی ہمارے لیے آپ سبی کے لیے ہمارے پریوار کے لیے بہت ہی دکھ کی گھڑی تھی اور میں جو situation سے مطلب گجرا ہوں وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں اور آپ لوگ دیکھی رہے تھے کہ میں کیسی حالت میں تھا کیسے کنڈیشن میں تھا اور آپ لوگ میرا سپورٹ کر رہے تھے برابر دوستو ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہمارا سلام ہے اور دل سے سلیوٹ ہے آپ سبی کو جنہوں نے پورا ہمیں آگے سے آگے بڑھ کر وال پہ بات کیا اور آگے سے آگے suggestion دیا کہ بھائی آپ یہ چیزیں کرو آپ وہ چیزیں کرو ان میں سے سب سے پہلے ایک چینل ہمارے پاس آیا ہے جو گوست مین اوفیسیل چینل ہے وہ ہمارے تک آئے ہماری مدد کیے بتایا کہ میں کیسے بیمار ہویا ہوا اور کیسے میں خزانہ واپس رکھنے جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں کیا کرنے والا ہوں آگے کیا پلان بنا رہا ہے رکھا ہے میں نے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت تو دی ہے پر کمزوری بہت ہوگی ہے کیونکہ یہ سچے انسان ہوتے ہیں تو ان کی میں دل سے قدر کرتا ہوں ان کو دل سے قدر کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی انڈیا سے تعلق رہتے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں تو انسان سب انسان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ جو سرحدوں پر جو تفرقہ بن گیا ہے باقی انسان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے تندرست رکھے اور یہ اچھے اچھے بلوگ بنا کر لاتے رہیں تو ان کا ایک ویڈیو اور کلپ دیکھیں پھر بات کرتے ہیں اس کے بعد چیز ہم نے مان لیا اور آپ سب بھی کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے تھے کہ لالچ کر رہے ہیں اور لالچ کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ کو ڈنڈ ملے گا تھوڑا یار بھائی آرام سے ہی چلنا ہاں کیونکہ ہمارا دکتہ دورہ چلنے میں ہم چل نہیں پا رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ چیز بتا دیں کہ ہم کھڑے ہیں اسی دردہ والی لوکیشن میں اور ابھی بھی وہ چڑھائل ہمارے آس پاس ہی موجود ہیں لیکن ہم آپ کو جاہر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو یہاں پر بھیجا گیا ہے سیفٹی کے ساتھ یہ جو مالا آپ نے دیکھی تھی بھلی چڑھائی گئی تھی اس سمیں پہ یہ مالا جیسے ہی ہمیں اندر میرے پہنائے گیا تھا ہم کو تو اس سمیں جیسے ہی یہ مالا پہنائے گیا جو یہاں کے جو بجرد سے انہوں نے ہی پہنائے تھا ہمیں یہ مالا اس گاؤں کے بجرد سے انہوں نے ہی بھلی چڑھوائی اس کے بعد وہ آتما سانت ہوئی ہے مومان پھلے پھڑ گئی بھلی چڑھائی وہ نہیں بتا سکتا ہوں تھوڑا سا یوٹیوب پہ نہیں بولا جا سکتا اس چیز کو لیکن ہم کو صحیح ہونے کے لئے کسی کی جان گئی ہمیں بہت خود افسوس ہے ہم کود ہی جانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں اور کسی کی بھلی چڑھائی کیسے ہوا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتا تو میں ویسے ہی رہ جاتا لیکن کسی کی بھلی نہ چڑھائی جاتا لیکن میں خود ہوس میں نہیں تھا اس سامنے کیا ہوا کیسے ہوا گھر والوں نے کیا اور بہت سارے ہمارے بھائی آئے تھے یوٹیوبر بھائی ان لوگوں نے کیا ہماری ہیلپ تو وہ سارے بھائیوں نے ہی سارا چیزیں ہمیں بتائی کہ ایسا ایسا کرو اور اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گیا تو کچھ ہمارے گروہ جی نے بھی رائے دی کہ آپ اس کھجانے کو واپس کر رکھاؤ جہاں سے لائے ہو یا تو رک دو یا تو وہیں دفنا دو اور کچھ کریائیں کرنی ہے ابھی بھی اس کو دفنا آنے کے ٹائم پہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کے اندر تو پہلے چلتے ہیں ویڈیو جادہ لمبی ہو جائے گی بات کرتے کرتے ہیں بہت ساری آپ لوگوں سے بات کرنی کیونکہ بہت دن بعد ہم کیمرے کے سامنے آئیں اب ہو سکتا ہے مجھے جیسے ریلیو میں یہ بہت کچھ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا اور کیسے کیا یہ چڑے لے مجھے ایسے پکڑا انہوں نے اپنی ساری کہانی سنائی ہے تو لالچ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لالچ سے انسان ہمیشہ فس جاتا ہے تو انہوں نے لالچ کیا تھا خزانہ نکالا جو لالچ کیا کہتے ہیں میں بہت دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا ہوں پر پتا نہیں تھا کہ یہ خزانہ کسی اور کی ملکیت ہے کیونکہ اگر ان کی ملکیت ہوتا تو پھر ان کو مل جاتا تو وہ خزانہ جو تھا وہ کسی اور کی ملکیت تھا اس نے پکڑ لیا تو جب پکڑا تو پھر اس نے پاگل کر دیا پاگل کر دیا تو پھر اس کو بیران جگہ پر اس کے گھر والوں نے اس کو کتنے دن رکھا اور پھر کئی یوٹیوپوں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی اس کے جو بلایا فلاں کیا اب کیا ہوگا جیو بھی بھی سب کچھ بتا دیا تھا کہ ویڈیو بنائی انہوں نے اپنا خون بھی دیا تو پھر انہوں نے یہ کہا وہ خزانہ اپنی جگہ پر رکھ دے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے گی تو پھر اس نے آج جو ویڈیو بنائی ہے کل انہوں نے وہ خزانہ واپس رکھنے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آگے انہوں نے وہ کھڑا کھڑا اور خزانہ اس میں رکھ دیا ہے چیز کو کرنے کے بعد اب ہمیں خزانے کو دفن کرنا ہے یہ بھلے ہی دکھے ہی نہیں لیکن آپ کو ہلکہ ہلکہ سا دکھ رہا ہوگا پانچ یہاں پر دیئے میں یہ چیز رکھ کے جلا کے اور سیدھا خزانے کو دفنانا تھا تو سیدھا لائٹ آن کرو خزانے کو دفنا دیتے ہیں شکریہ کہ موسیقی 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 اکیس گنٹی ناوڑا ہی اہمہ پھر کے دنگا دوستو یہ پورا کا پورا پھجانہ ہے اس میں ہم نے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لیا اور بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کھجانے کو یہاں پر ڈال دا ہوں اب جس کی بھی چیزیں وہ حفاظت کریں اپنے بہن بھائیوں تو ابھی بھی ان کے دل اندر سے نا لالچ گیا نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ خزانہ واپس میں رکھتا رہا ہوں پر افسوس تو بھائیہ آپ لالچ نہ کرو یہ آپ کی ملکیت نہیں تھی کیونکہ آپ کی قسمت میں اگر ہوتا خزانہ تو آپ کو مل جاتا تو یہ میرے بھائی آپ کی قسمت میں نہیں تھا اس لیے وہ وہ خزانہ کسی اور کا تھا اور جس کی قسمت میں ہوگا اس کو مل جائے گا تو آپ فکر نہ کرو خزانہ ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ